موسیقی قدیم زمانے میں ایک مالدار تاجر اپنے اہل خاندان اور نوکر چاکروں کے ہمراہ بہت ہی ڈھاٹ باٹ سے ایران کے ایک شہر میں رہتا تھا اس کے پاس ایک توتہ بھی تھا جسے وہ بہت چاہتا تھا یہ توتہ خوبصورتی اور شینی زبانی میں اپنی مثال آپ تھا بہت ہی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا ایک دن اس تاجر نے تجارت کی غرض سے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا اس طرح اس نے اپنے گھر کے ہر ایک فرد سے پوچھا کہ تم لوگوں کے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں سب نے اپنی اپنی فرمائش بیان کر دی کسی نے کپڑے کی فرمائش کی تو کسی نے زیورات کی اور کسی نے کسی چیز کی جب اس نے اپنے توتے سے پوچھا کہ مٹھو میاں تمہارے لیے کیا لاؤں تو توتے نے جواب دیا ہندوستان میں ہمارے توتے بھائی بہن ایک بڑے جنگل میں رہتے ہیں وہاں دسیوں جگہ سیکڑوں قسم کے توتوں کو درختوں کی شاخوں پر اچھلتے اور پرواز کرتے دیکھو گے تم اس جنگل میں جانا اور ان سے میرا حال بیان کرنا کہ کس طرح میں تمہارے پاس زندگی گزار رہا ہوں ان کو میرا سلام کہنا اور میری طرف سے کہنا ہے کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ میں قوس میں زندگی بسر کروں اور تم لوگ اس وسیع اور اس جنگل میں اس ڈال سے اس ڈال پر آزادانہ طریقے سے پرواز کرتے رہو تاجر نے اپنے توتے سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا پیغام اس کے دوستوں کو پہنچا دے گا ہندوستان پہنچنے کے کچھ دن بعد وہ تاجر اس جنگل میں گیا جہاں اس کے توتے نے اس سے جانے کو کہا تھا سیکڑوں پرندے درختوں کی شاخوں پر ادھر سے ادھر اڑتے پھڑ پڑاتے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے تاجر اپنے وعدے کو یاد کر کے توتوں کے جھرمٹ کی طرف روانہ ہوا اور اس نے اپنے توتے کا پورا پیغام وہاں موجود توتوں تک پہنچا دیا ابھی اس تاجر کی پوری بات بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک توتہ درخت کے اوپر سے زمین پر گر پڑا اور دم توڑ گیا تاجر یہ ماجرہ دیکھ کر حیران رہ گیا اسے افسوس بھی ہوا وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ شاید یہ توتہ میرے توتے کا رشدار ہے اسی لیے شدت غم سے اس نے جان دے دی چند ہفتے گزر جانے کے بعد وہ واپس ایران اپنے گھر لوٹا گھر والوں کے لیے جو تحفے تحیف لے کر آیا تھا اس نے سب میں تقسیم کر دیے اور اب باری توتے کی آئی جو یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کا پیغام سن کر تاجر جو جنگل کے واقعے سے سخت متاثر ہوا تھا تھوڑی دیر رکا رہا لیکن اس کے توتے نے اس سے اتنا اسرار کیا کہ اسی اپنی زبان کھل نہیں پڑی اور پھر اس نے بھر رائی ہوئی اور روتی ہوئی آواز میں واقعہ بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ جو پیغام میں نے پہنچایا اس نے ایک توتے کی جان لے لی ابھی تاجر اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کا پیارا توتہ زمین پر گر کر اپنا دم توڑ چکا تھا تاجر جو یہ واقعہ دیکھ کر دم بخود ہو گیا تھا مسلسل گریہ وزاری کرتا چاہ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے مسلسل خود کو ملامت کرتا چاہ رہا تھا کہ اس نے جنگل کا واقعہ کیوں اپنے توتے سے بیان کر دیا تاجر جب کافی دیر گریہ وزاری کر چکا تھا اس نے سوچا کہ اپنے توتے کو لے کر باغ میں دفن کر دے لیکن جو ہی قفص کا در کھلا مردہ توتہ پھر سے اڑ گیا اور ایک درخت کی شاق پر جا بیٹھا بے جان توتہ زندہ ہو گیا تھا اور اقاب کی مانند پرواز کر رہا تھا تاجر یہ ماجرہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا توتے سے اس نے پوچھا کیا ہوا جنگلی توتوں نے تمہیں کیا سکھا دیا توتے نے بالا درخت سے جواب دیا میری خوبصورتی اور شینی زبانی ہی میری قید و مشقت کا باعث بنی ہے آزادی کے لیے ہمیں اپنی خوبصورتی اور زیبائی کو چھپانا ہوگا جنگل کے توتے نے مجھے ڈرا دیا کہ میری قسمت یہی قید خانہ ہے یسے میں نے تکبر و غرور اور خود پسندی کے ذریعے اپنایا ہے اس نے زبان بے زبانی سے مجھ سے کہا کہ تم تو تاجر کے خوش الہان پنچھی بن گئے ہو آزادی لے کر کیا کروگے مر جاؤ توتے نے اپنے مالک کو الودا کہا اور ہندوستان کی سمت مہوے پرواز ہو گیا تاکہ اپنوں سے جا کر ملے اور حقیقی آزادی کا لطف اٹھائے اس دنیا میں آزاد جینے کے لیے بہتر ہے کہ خوبصورتیوں کو چھپائیں کیونکہ یہ دھوکہ دینے والی کششیں اکثر اوقات بدبختی اور قید و عصیری کا باعث بن جاتی ہیں موسیقی